بڑا رول پاکستان کی مجاہدین ریجمنٹ کے سینکوں نے ادا کیا اس رات اسی ریجمنٹ کے سینک کا بھارتی سیما میں داخل ہوئے تھے حملے پر یہ بڑا خلاصہ سینہ کے سوتروں نے کیا ہے پانچ اور چھے اگست کی درمیانی رات تو ہوئے پاکستان کی ناپال حملے کا پردہ فاش ہو گیا ہے دیش کے پاس سپوٹوں کو گھات لگا کر شہید کرنے والی پاکستانی ٹیم بے نکاب ہو گئی ہے سینہ کے سوتروں کی مانے تو حملے کو بارڈر ایکشن ٹیم یعنی بیٹ نے انجام دیا اس ٹیم میں پاکستانی سینہ کی 801 مزاہدین ریجمنٹ کے کمانڈو شامل تھے ان کے ساتھ تھے لشکر اتیبہ کے خوخہ راتنکوادی اس ساجش میں ان کا ساتھ دیا پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے تین افسروں نے اس کھلاسے سے صاف ہے کہ پورے آپریشن کو پاکستان کی سینہ نے انجام دیا بھارتی سینہ کے سوتروں نے حملے میں شامل ایک آتنکوادی کی پہچان محمد انور کی طور پر کی ہے یہ وہی آتنکوادی ہے جو 8 جنوری کو پونچ میں بھارتی سینہ کے دو جوانوں کی گلہ ریت کر ہتیا کرنے والے حملے میں بھی شامل تھا مانا جاتا ہے کہ محمد انور ایسے حملے کی رڑنیتی تیار کرنے میں ماہر ہے بیٹ کا پورا آپریشن 801 مزاہدین ریجمنٹ نے کیا جس میں لشکر کے آتنکوادی شامل تھے سوتروں کے مطابق حملہ چککاڈ آباد کے نرول علاقے میں اس وقت ہوا جب بھارتی سینہ کی پیٹرولنگ پارٹی چیتا اور ہاتھی پوسٹ کی بیس تھی رات کے دیڑ بجے پاکستان کی 801 ریجمنٹ کی بیٹ ٹیم ہتھیاروں سے لیش ہو کر بھارتی سیما میں 500 ویٹر اندر تک ڈاخل ہو آئی قریب 18 سے 20 کی تعداد میں گھوسے فوج کے جوان اور آتنکوادی گھات لگا کر بھارتی پیٹرولنگ پارٹی کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی پارٹی پوسٹ نمبر ون کے پاس پہنچی بیٹ ٹیم نے انکہ دھن فائرنگ شروع کر دی فائرنگ میں پانچ بھارتے جوان شہید ہو گئے اور 21 بیہر ریجمنٹ کے جوان لوہ شامبہ بھی خائل ہو گئے سینہ سوتروں نے بتایا ہر جوان کے جسم میں دس سے لے کر 30 بلٹ اتار دیے گئے 8 جنوری کو شہید صدھا کر اور شہید ہیمراج کے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بعد یہ دوسرا حملہ تھا جسے پاکستانی سینہ آئی ایس آئی اور لشکر نے مل کر انجام دیا پچھلی بار آئی ایس آئی نے انور کو پانچ لاکھ روپے کا انعام دیا تھا اس بار انٹیلیجنس بیبھاگ کو پہلے سے ہی خبر ملی تھی کہ محمد انور رمجان کے مہینے میں بیٹھ کے ایک حملے کی تیاری کر رہا ہے اس گھوپیا خبر کے مطابق حملہ سابجیاں میں ہو سکتا ہے لیکن سابجیاں کی بجائے چککہ دا بھاگ میں ہوئے حملے سے پاکستان نے بھارت کو چوکا دیا ہے سندیب کمار دلی انڈیا نیوز